امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے لائک اور سبسکرائب کر لیں آج موسم تھنڈا ہو رہا تھا میں نے سوچا کیوں نہ آج میں سوپ بناوں تو میں نے سوچا سوپ بناتی ہوں تو میں نے کہا چلیں یہ میں آپ کو بھی یہ ریسپی بتاتی ہوں کہ میں کیسے ہارٹ اینڈ سوپ بنا رہی ہوں تو چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے یہ میں نے آدھے کلو چکن کا کیمہ لیا ہے اور ساتھ میں نے چار چمچ کون فرور کے لیے باقی کی چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں اور کیا ڈالے گا ہارٹ اینڈ سوپ کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے وہ میں نے دو گاجہ لی تھی انہیں چاپ کر لیا ہاف آنین نہیں تھی پیاز جو میں نے چاپ کر لی شملا بچ میں نے ہاف لی تھی وہ بھی چاپ کر لی اور سویٹس کون لی ہیں اور ساتھ میں نے ایک چمچ ادھے کلسن کا پیس لی ہے ساتھ سوپ میں مجھے ڈالنے کے لیے تین انڈے چاہیے ڈیرھ چمچ میں نے چکن پورڈر لیا ایک چمچ نمک لیا اور ایک چمچ میں نے کالی میرچے لیا اور سویٹس سوس سرکہ اور چلی سوس اس میں جائے گا میں نے چولے پر پہنڈ رکھ دی ہے اس میں میں ہاف چمچ آئل ڈالوں گی ساتھی میں اس میں ایک جو میں نے پیاز لی تھی وہ میں ڈال دوں گی یہ میں ہلکی سی پیاز براؤن کروں گی موسم تھنڈا ہو گیا بچوں کو یہ ضرور بنا کے دیں یہ ہیلدی بھی اور بہت اچھا بھی ہے پیاز لائٹ براؤن سی ہو گئی ہے اب میں یہ ادھر ٹسن اس میں ڈال دوں گی جو میں نے ایک چمچ دیا تھا اب میں ایک ٹکن کا ٹیمہ اس میں ڈال دوں گی اس کو میں اس طرح مکس کر لوں گی چکن ہمارا براؤن ہو گئے چکن کا پانی خوش ہو گیا اب میں اس پہ دو لیٹر پانی ڈال دوں گی یخنی بنانے کے لیے اب میں نے اس پہ دو لیٹر پانی ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی میں اس میں چکن پوڈر اور نمک اٹ کر دوں گی اب میں اس چکن کے ساتھ اسے تین چار اوبال اچھے طرح لگا لوں گی تاکہ چکن کی یخنی نکال آئے اس کو آپ ہلاتے رہیں اور دس منٹلی ڈھکن ڈھکے رکھ دیں سے تاکہ اچھی طرح چکن گل جائے اور یخنی بن جائے جب تک یخنی میں اوبال آتا ہے میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گی ہلکی آنچ پر یہ چکن کی یخنی تیار ہو گئی ہے اب میں ساتھ ہی اس کے ویجیٹیبلز فرائی کروں گی میں نے چولے پر ایک پینٹ رکھا ہے اور اس میں ایک چمچ آئل ڈالا ہے اور پہلے میں گاجہ فرائی کروں گی ساتھ ہی میں اس میں شمنا میٹھ ڈال دوں گی اس کو بھی ہلکتہ فرائی کر لوں گی اس میں فرائی ہو گئی ہے گاجہ اور شمنا میٹھ فرائی ہو گئی ہے ساتھ ہی میں سویسپان ڈال دوں گی ان کو بھی صافی سائی کر لوں گی سلکہ سک یہ ساری ویجی کے بعد سویسپان ڈال دیں گی میں نودھ پھرائی یخنی بینائی تھی اس میں میں ڈال دوں گی یہ اخنی پکڑھ رہی ہے میں جب سائی مکس کر لوں گی ساتھ ہی میں کالی مرچے ڈال دوں گی ایک چمچ میں نے کالی مرچے ڈال دی اب میں دو چمچ سوائے ساس ڈالوں گی اس میں چلی ساس ڈالوں گی اس میں دو ہی چمچ میں سرکر ڈالوں گی اس میں اب میں اس میں کون فروڈ ڈالوں گی کون فروڈ ڈال کے میں فورا ہی چلی ساس ڈالوں گی لمس نہ بنے اس میں اب میں جو تین انڈے لئے تھے وہ پھینٹ کے میں اس میں ڈال دوں گی چلانا نہیں ہے یہ خود یہ انڈا پک کے اوپر آ جائے گا یہ سوپ ریڈی ہوگے ہاٹ انڈ سار سوپ ریڈی ہوگے اب میں اس کو ریشورٹ کرتی ہوں سوپ ہمارا ریڈی ہوگے ہیں یہ ریسپی آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے آپ بازار جانے سے بہتر ہے کہ آپ یہ گھر میں بنائیں ہیلڈی فوڈ ہے آپ کے سامنے بناوا ہوگا اور آپ اچھی طریقے سے اسے سرف کر سکتے ہیں اب میں اس میں سرکہ ڈال دوں گی یہ دا کے رکھ دوں گی اب یہ سوپ کے ساتھ یہ سرف کریں آپ یہ سوپ میرا ریڈی ہوگے ہیں اب میں نے جو حریمیٹ سے سرکے میں ڈال کے رکھی تھی وہ ہم اپر سے ڈال دوں گی اس میں یہ سوپ ریڈی ہوگے ہیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے سوپ کی ریسپی کیسی رگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی